آپ کو قیمتیں ادا کرنی پڑے گی آج جو آپ دس ہزار اور بیس ہزار روپے پرمند کماتے ہیں نا تو میں آپ کو بتا دوں آپ کو یاد دلا دوں کہ پندرہ سال تو آپ نے پڑھائی کی ہے ایجوکشن لی ہے آپ نے فیض بری ہے سکول میں گئے ہیں کولیج میں گئے ہیں کتابیں خریدی ہیں اس کے بعد آپ نے ٹوشن فیض دیئے اور ساری قیمتیں ادا کرنے کے بعد آج دس ہزار اور پندرہ ہزار کے آدمی آپ بنے ہیں لیکن وہاں پر پندرہ سال کی ایجوکشن آپ نے لی ہے پندرہ سال آپ نے قیمت ادا کی ہے لیکن یہ ایسا بیزنس ہے جو صرف ایک سال قیمت مانگتا ہے ایک سال تک ریگولر میٹنگ میں آنا اس کلاسوں میں آنا سیکھنا ایک سال تک لگاتار کتابیں ٹیپس بوکس ایک سال تک لگاتار اپلائن کاؤنسلنگ ان تینوں چیزوں کو ملاتے ہیں تو بنتا ہے سسٹم اور جب ایک سال کے ساتھ ہم سسٹم میں لگ جاتے ہیں تو ایک سال جب ہم قیمتیں چکاتے ہیں قیمتیں کونسی قیمتیں بہت ساری ہمارے گھر میں ہم ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں سو روپے ہمارے بجٹ سے نکال کر ہم سیمینار اور ٹیپ پہ خرچ کرتے ہیں پہلی قیمت دوسری قیمت ہمارے گھر پر سالہ آتا ہے اور ہمیں میٹنگ میں آنا پڑتا ہے دوسری قیمت ہمارے رستدار کے گھر میں سادی ہے اور ہمیں فنکشن اٹینڈ کرنا پڑتا ہو تیسری قیمت ایک سال تک وہ قیمتیں چکا دیتے ہیں تو ایک سال بعد یہ بیجنس چائنیز بمبو کی طرح بڑتا ہے کیونکہ شروعاتی ایک سال قیمتیں اعداد کرنے کی وجہ سے دھرے دھرے آپ اپنے اندر اتنے نپون ہونے لگتے ہیں کہ آپ اپنے آپ خود اپنے آپ کو بیتات پاسشاہ بنا دیتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس اتنا سارا نولیج ہو جاتا ہے اتنا سارا کھجانہ ہوتا ہے کہ ایک سال کے بعد آپ کا بیجنس چائنیز بمبو کی طرح بڑتا ہے میسٹر ستیس پنڈیت نے چائنیز بمبو کے بارے میں بتایا تھا کہ چائنیز بمبو کو جب جمین میں لگائے جاتا ہے تو شروع کے تیس سفتہ میں وہ جمین سے صرف ڈیڑھ پٹ کی اچھائی تک آتا ہے اس کی پروگریس جمین سے اوپر نہیں ہوتی جمین سے نیچے کی طرف ہوتی ہے جس سمیں دنیا کے سارے پیڑ اوپر کی طرف بڑھتے ہیں اس سمیں وہ جمین کے نیچے کی طرف بڑھتا ہے اس کی جڑے مجبود ہوتی ہے اس کا فاؤنڈشن اس کا آدھار مجبود ہوتا ہے جب شروع تی ایک سال اس کی پروگریس جمین کے اندر ہو جاتی ہے تو تیس سفتہ تک دیڑھ پٹ لیکن تیس سفتہ تک جب وہ کمتے ادا کر لیتا ہے تو اگلے سات سفتہ سیون ویک کے اندر وہ پودھا دیڑھ پٹ سے اسی فٹ اوپر جاتا ہے سائنٹسٹ ویگیانک یہاں تک بولتے ہیں سائنٹسٹ ویگیانک یہاں تک بولتے ہیں کہ کوئی آدمی تیس سفتہ کے بعد اس بمبو کے پاس جائے اور بمبو کے بڑھنے کی آواز کو سنے تو اس بمبو کے بڑھنے کی آواز کو سنا جا سکتا ہے اور ٹھیک چینیز بمبو کی طرح بزنس کام کرتا ہے شروعاتی ایک سال آپ کی پروگریس جمین سے باہر نہیں ہوتی شروعاتی ایک سال آپ کے بڑے ریجلٹ نہیں ہوتے یہ بات آپ کو نہیں لیکھتی تو میں آپ کو پوری بات بتا دیتا ہوں سنجیو جی کھڑے ہو جائیے کتنا سمیں ہوگیا بزنس کرتے ہوئے آپ کو تین سال چالیس میں ہوگئے ٹوٹل اب میں آپ سے کوشن کرتا ہوں چالیس میں نے میں آپ کی ٹوٹل انکم کتنی ہے تھٹی لیکس جھوڑ دارتالی بجھا دیجئے ایک بات اب میں آپ سے کوشن کرتا ہوں چالیس سال چالیس مہنوں میں آپ کی انکم 30 لیکس لیکن شروعاتی ایک سال کی انکم کتنی تھی شروعاتی ایک سال کی انکم ایک لاکھ اور دو سال کی انکم 39 لیکس is it clear clear ہوا اور پوچھتے ہیں کھڑے ہو جائیے کتنا سم ہوگئے بزنس کرتے ہوئے تین سال ہوگئے ٹوٹل انکم ساڑھے پندرہ لاکھ شروعاتی ایک سال کی انکم 33,000 37,000 37,000 شروعاتی ایک سال کی انکم 37 اور اگلے دو سال کی انکم ساڑھے چودہ لاکھ لگ بگ is it clear لیکن شروعاتی ایک سال انکم ریجلٹ زیادہ نہیں تھے میں جانتا ہوں جتنے بھی رول ٹی اچھ اور ٹیکنی اچھر بیٹھے ہیں 6-8 مینوں میں انکم ریجلٹ زیادہ نہیں تھے لیکن ایک سال انہوں نے قیمتیں ادا کی وہ قیمتیں ادا کی جو ان کے سماج میں جو ان کے ملنے والے میں جو ان کے دوستوں میں کوئی بھی ادا کرنے کے لئے تیار نہیں تھا انہوں نے اس سبے بزنس چالو کیا ان کی بات سننے کے لئے کوئی تیار نہیں تھا ان کی بات تو سنتے ہی انہیں منع کر دیا جاتا تھا